ہر روز فرشتے ہمارے گھروں میں صبح کے وقت کیوں آتے ہیں اور وہ فرشتے آ کر کیا کہتے ہیں اور وہ فرشتے ہمارے گھروں میں آخر آتے کیوں ہیں کیا لینے کے لیے آتے ہیں یا کیا کہنے کے لیے آتے ہیں ہر دن آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا جب صبح کا وقت ہوتا ہے آزان کا وقت ہوتا ہے اور آزانوں کے بعد کچھ فرشتے آسمان سے زمین کی طرف اترتے ہیں اور وہ فرشتے آنے کے بعد گھروں کے اندر جاتے ہیں گھروں کے اندر داخل ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں کہ جن گھروں میں وہ فرشتے نہیں بھی جاتے ہیں وہ گھر کون سے ہیں میں یہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں جس کے گھر میں تصویر ہوگی زندہ جاندار کی اگر تصویر ہوگی تو اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں یعنی کہ وہ آپ نے اس کو تصویر بنائی بہت ساری جگہوں پر روم میں آپ نے دیکھا ہوگا چھوڑے چھوڑے بچوں کی تصویر لگی ہوتی ہے تو یہ تصویریں لگانا جائز نہیں ہے پرینٹ کر کے جاندار چیز کی تصویر لگانے کی اجازت نہیں ہے ہاں کعبہ کعبے کی تصویر ہے گمد خزرہ کی ہے یا کسی ولی کی روز مزار کی ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے اور کسی جاندار چیز کی تصویر لگانے کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے چھوڑیاں لگا لیں گھوڑے لگا لیں یہ سب نہیں لگانا چاہیے جس گھر میں تصویر ہوگی اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں نمبر دو جس گھر میں کتہ یا کتے کا بال ہوگا اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں اسی طرح سے جس کے گھر میں کوئی جنوبی انسان جنوبی شخص ناپاک انسان موجود ہو اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں جنوبی مطلب ایسا کوئی بندہ جو نہانے پر قدرت ہو ایک تو جنوبی وہ بھی ہوتی ہیں جو عورتیں ہیں جو پیریڈ وغیرہ جن کو آ گیا تو یہ تو اللہ کی طرف سے جب تک وہ پاک نہیں ہو رہی ہیں جب تک تو کوئی پرابلم نہیں لیکن ان کو پیریڈ آنا بند ہو گیا اب بلا وجہ وہ دو دن نہیں آ رہی ہیں تو پھر وہ اس میں شمار ہوں گی لیکن اگر وہ پیریڈ کی وجہ سے ناپاک ہیں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اس وجہ سے یہ فرشتوں گانے میں ایسی عورتیں رکاوٹ نہیں بنتی ہیں بلکہ بلا وجہ کوئی مرد ہے وہ ناپاک ہے نجیس ہے اب غسلی نہیں کر رہا ہے چار چار گھنٹے گزرے جا رہے ہیں تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں اور جس گھر میں آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا الصبحتو تمناور رزق صبح کا سونا روزی کو روکتا ہے فرشتے آتے ہیں تو برکت آتی ہے جب ہم دس بجے تک پڑے ہوئے سوتے رہتے ہیں یہ سونا فجر کی نماز چھوڑ کرو یہ نہیں کہ ہمیں رات بھر جاکتے ہیں کچھ کاموں میں مصروف رہتے ہیں کتابیں لکھنا اور تمام کام کچھ چیزیں مریض بغیرہ تمام چیزوں کو دیکھنا سننا رہتا ہے تو اب ہم صبح فجر کی نماز پڑی فجر کی نماز سے فارغ ہوئے ناشتہ کر کے سو گئے اب ہم گیارہ بجے اٹھ رہے ہیں تو اس میں کوئی پروبلم نہیں ہے نماز بغیر پڑھے سو جانا لوگ کیا کر رہو تھے تین بجے سو رہے ہیں اب فجر کی نماز گول اب وہ اٹھ رہے ہیں دس بجے گیارہ بجے بارہ بجے تو یہ روزی کو روکنے کا بہت بڑا سبب ہوتا ہے یہ آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ صبح کا سونا روزی کو روکتا ہے اور فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں جب لوگوں کو دیکھتے ہیں سوتا ہوا کہ لوگ سو رہے ہیں انہوں نے نماز نہیں پڑھی بغیر نماز کے سو رہے ہیں آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا جب فجر کی آزان ہوتی ہے تو شیطان تھبکی دے کر سلاتا ہے اور جب سورج نکل آتا ہے تو کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے تو اس لئے اس چیز کا مکمل طرح سے خیال لگنا چاہیے کہ ہم فجر کی نماز ہم سے کسی بھی عالت میں قضا نہ ہونے پائے اگر ہماری نماز قضا ہو گئی تو ہم کہیں کہ نہیں رہیں گے تو پھر فرشتے رکاوڑ بن جائیں گے فرشتے نہیں آتے ہیں ایسے گھر میں جس گھر میں جس گھر میں لوگ سوتے رہتے ہیں فجر کی نماز سے مطلب نہیں اور سوتے رہتے ہیں اور فرشتے آتے کیوں ہیں فرشتے آتے ہیں وہ فرشتے جو صبح کے وقت آتے ہیں اور ہر انسان کے پاس آتے ہیں آ کر دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ ہمیں کس حال میں مل رہا ہے اور اسی لئے آخہ علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد کچھ اللہ کا ذکر کر لیا کرو کیونکہ جب وہ فرشتے آئیں تو تمہیں ذکر کی حالت میں پائیں یہ دیکھیں کہ ہاں تمہارا شمار ذاکرین میں ہو جائے یہ دیکھیں کہ ہاں تم ذکر کر رہو تو وہ شام تک فرشتے رہتے ہیں پھر کچھ فرشتے شام کو آتے ہیں اسر کے بعد تو آخہ علیہ السلام نے اشارت فرمایا اسر کی نماز کے بعد بھی ذکر و اسکار کر لیا کرو تو اسر کی نماز کے بعد یعنی کہ جب فرشتے جو صبح ہمارے پاس آئیں تو ہمیں ذکر کی حالت میں دیکھیں اور شام کو جب یہ فرشتے جائیں تو ہمیں ذکر کرتا ہوا چھوڑ کر جائیں اسر کے بعد اور جو اسر کے وقت فرشتے آئیں تو ہمیں ذکر میں پائیں اور جب وہ صبح تک فرشتے رہیں صبح کو جائیں تو پھر وہ ہمیں ذکر میں پائیں تو اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ باوجودِ عالب الغیوب ہونے کے فرشتوں سے پہنچتا ہے فرشتوں تم کہاں سے آ رہو تو فرشتے کہتے ہیں ان لوگوں سے آ رہا ہوں جو ذاکرین کے محفل میں بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں کے پاس سے آ رہا ہوں جو تیرا ذکر کر رہے تھے تیری جہنم سے ڈر رہے تھے تیری جنت کی طلب میں لگے ہوئے تھے جنت کے شوق میں تھے تو اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے جنت کو دیکھا ہے فرشتے کہتے ہیں مولا دیکھا تو نہیں ہے تو اللہ فرماتا ہے اگر وہ دیکھ لے تو کیا کریں گے تو فرشتے کہتے ہیں مولا اور زیادہ طلب میں لگ جائیں گے پھر اللہ پوچھتا ہے وہ کس چیز سے ڈر رہے تھے اللہ جانتا ہے لیکن پھر بھی سوال کر رہے کس چیز سے ڈر رہے تھے جہنم سے ڈر رہے تھے اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں بتاؤ کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے جو میری جہنم سے ڈر رہے تھے تو فرشتے کہتے ہیں مولا نہیں دیکھا تو نہیں ہے تو فرشتوں یاد رکھنا میں نے ان تمام ذکر اور اسکار کرنے والوں کی بخشش کر دی میں نے تمام لوگوں کو معفی فرما دیا جو محفلیں ہوا کرتی ہیں ذکر اور اسکار کی محفل نہیں ہے آپ اکیلے میں اللہ کا ذکر کرو آپ اکیلے اللہ کا ذکر کریں گے فرشتے آپ کی محفلوں میں آ کر بیٹھ جائیں گے تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ فجر کی نماز کے بعد ذکر کر لیا کریں عصر کی نماز کے بعد ذکر کر لیا کریں تاکہ فرشتے آئیں تو ہمیں ذکر کی حالت میں دیکھیں اور جو فرشتے جب جائیں جب بھی ہمارا شمار انہی ذاکرین میں ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنا ذکر کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے وما علینا للبلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ